اسلام علیکم دارہ ریسپی کے ساتھ مرسس خالد میں آج آپ کو سکھاؤں گی کہ سویٹ ریسپی آپ کے اس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں بہت ہی اچھی ریسپی ہے بہت ہی ایزی طریقے سکھاؤں گی اور بہت ہی کام ٹائم میں بننے والی ہیں تو آپ اگر میرے چیلنگ پر نئے ہیں تو سبکرائب کیجئے گا بیلے کم پریس کیجئے گا چلتے ہیں ریسپی طرف اس ریسپی کو بنانے کے لیے ایک کپ ہمیں میدہ چاہیے ہوگا تو یاد رکھے گا یہ ریسپی بہت ہی اچھی بنے گی یہ سویٹ ریسپی جو ہے اس سے پہلے آپ نے پورے یوٹیوب پہ نہیں دیکھی ہوگی بہت ہی اچھی ویڈیو بنے گی تو سب سے پہلے جو ہے ایک کپ میدہ جو ہے ہم چھان لیں گے اس طریقے سے میدہ آٹا کوئی بھی چیز جو ہے استعمال کرنے سے پہلے پہلے آپ اچھے سے چھان لیں اس کے بعد ایک چھٹکی کے قریب آپ نے جو ہے میٹھا سوٹا مطلب یہ کھانے والا سوٹا ہے چنے وغیرہ میں ہمیں بھی کرتے ہیں وہ آپ نے شامل کرنا ہے اس کے بعد تھوڑا سا دو چمچ کوکنگ آئے وہ میٹ کریں گے اس کے اندر اور پہلے آپ نے اس طریقے سے اچھے سے مکس کریں گے بہت ہی اچھی یہ ویڈیو بنے گی پوری ویڈیو دیکھئے گا پورے سٹیپ فولو کیجئے گا تو آپ ہی بہت اچھے سے بنا لیں گے اس طریقے سے ہی دیکھیں ایسے اس طریقے سے آپ نے پہلے اچھے سے مکس کرنا ہے ایسے ابھی دیکھیں اچھے سے مکس ہو چکا ہے تو اس کے بعد تھوڑا تھوڑا سا پانیاں مائٹ کریں گے اس طریقے سے اس کی اچھی سی ایک دو تیار کریں یہ دو جو ہے آپ نے سخت والی دو تیار کرنی ہیں اس طریقے سے آپ نے جیسے سیم و ماتا گونتے ہیں اس طریقے سے ہم اس کو تیار کریں گے ایسے اگر آپ نے زیادہ بنانے ہیں تو آپ پھر یو امیدہ زیادہ لیجئے گا دیکھیں تھوڑا تھوڑا پانیاں آپ کے ساتھ لگا کے جس طریقے سے ماتا گونتے ہیں اس طریقے سے ہم اس کی دو تیار کریں گے اس طریقے سے ابھی دیکھیں ہماری دو تیار ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو ریس دیں گے جب تک تھوڑی سی ہم چھاچینی تیار کر لیتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا سمجھوے آدھا گلاس پانی لیں گے اور اس کے بعد دو جو ہری وری لچی آپ نے شامل کرنی ہے اور اس کے بعد جو ہے ایک کپ ہم شگر لیں گے ہماری شگر جو ہے دیکھیں ہچے سے ملٹ ہوگی یہ ہے تو اب ہم چیک کریں گے ابھی اس پہ تھوڑا سا ٹیم باقی ہے جب تھوڑا سی چپ 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 پی ہو جائے تو ہاتھ تھوڑا سا چکنا ہو جائے تو سمجھنے پھر یہ تیار ہے تھوڑی دیر اس کو اور بکائیں گے ہم اب دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ تیار ہے تو اسے چپ چپ پی ہو رہی ہے جیسے ہم چھاچنی تیار کرتے ہیں پلاب جامون کی اس طریقے سے ہم تیار کریں گے تو اس کے اندر جو ہے تھوڑا سا میں فوڈ کلر ڈالوں گے زردے کا کلر ہلکا سا اس طریقے سے تھوڑا سا چھاچنی کا کلر جو ہے تھوڑا سا ہلکا سا اس میں کلر ہا جائے اس طریقے سے اور یہ کلر ڈال کبری بھی آپ نے ایک منٹ کے لئے بکانا ہے صرف ایک منٹ کے لئے اب یہ دیکھیں ایک منٹ بھی ہو چکا ہے تو اب یہ چاچنی ماری تیار ہے ہم چولہ بند کریں گے چلتے ہیں ڈو کی طرف اب یہ دیکھیں یہ ماری دو تیار ہے تو آپ اٹھا لیں گے پہلے میں میدہ چھڑک لوں گی اس طرح سے آپ نے چھڑک لینا ہے اور پھر اس کو رکھنے کے بعد اپنے پہلے اچھا سای پیڑا بنا لینا ہے اس طریقے سے اور یہ پیڑا برانے کے بعد پھر ہم نے اس کی دو تیار کر لینی ہے اس طریقے سے ہمیں بڑی سی روٹی پہلے اس کی تیار کریں گے اس طریقے سے آپ نے اب بیلن کی مدد سے ہم اس کو بیلنیں گے اس طریقے سے پوری ویڈیو دیکھئے گا پورے سٹیپ فالو کیجئے گا تو آپ بھی جو ہے بہت ہی آسان طریقے سے یہ رسپی بنا لیں گے یہ سویٹ رسپی ہوگی اور بہت ہی اچھی بنیں گے اس طریقے سے آپ نے بسکی پڑی سی روٹی ہم تیار کریں گے اس طریقے سے اب بھی دیکھیں روٹی تیار کرنے کے بعد آپ نے اس طریقے سے آئل جو ہے پوری روٹی کے اوپر آپ نے لگا لینے اس طریقے سے ایسے اور جو آپ نے اچھے سے لگا لینے اس طریقے سے آپ نے لگا لینے ایسے لگانے کے بعد پہلے ہم یہ سیٹ ہم فولڈ کریں گے اس طریقے سے اور اس سیٹ کے اوپر بھی اسی طریقے سے آپ نے ایسے اس طریقے سے آپ نے اور پھر یہ دوسری والی سائٹ یہ بھی ہم اسی طریقے سے اس طریقے سے فولڈ کریں گے تو اس کے اوپر بھی آپ نے اس طریقے سے لگا لینے ایسے ایسے اس طریقے سے اور یہ دونہ سائٹ پہ لگانے کے بعد آپ نے یہ سیٹ بھی اس طریقے سے مول لینے ایسے پہلے ہم تھوڑا سا اس کو بھیل لیں گے اس طریقے سے ایسے اس طریقے سے آپ نے ایسے اور پھر اس کے اوپر بھی تھوڑا سا جو ہے اویل لگا لیں گے ایسے اس طریقے سے اور اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے یہ دیکھ اس کا رول بنا لینے ایسے اس طریقے سے آپ نے دیکھیں اور اس طریقے سے آپ نے یہاں پہ اس کے ساتھ آپ نے جوڑ لینا ہے ایسے ابھی دیکھیں اچھا سا رول بھون گئے تو اب اس کی پہلے ہمیں کٹنگ کریں گے اب اس کی کٹنگ جو ہے بالکل سنٹر سے ایسے آپ نے کرنی ہے دیکھیں ایسے اس طریقے سے آپ نے دیکھیں اب یہ دیکھیں پوری کٹنگ ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اور اس کو ہم سیڑ پہ رکھ لیں گے تو اس کو جو آپ نے اس طریقے سے آپ نے ایسے پہلے ہاتھ کی مدد سے آپ نے اس طریقے سے اس کی روٹی بنانی ہے اس طریقے سے ایسے اس طریقے سے آپ نے ابھی دیکھیں اب جو جو ہلکے آتا سے ہم اس کو دیکھیں گے بالکل ہلکے آتا سے اس طریقے سے زیادہ آپ نے موٹانی کرنا دوبانے نہیں یعنی تو یہ ساری خراب ہو جائیں گی ہلکے آتا سے اس طریقے سے تھوڑا سا میدہ آپ نے چھڑک لینا اگر نیچے پکر آئے تو اس طریقے سے آپ نے تو سمیدہ آپ نے چھپک لینا اس طریقے سے ایسے اس طریقے سے ایسے اب دیکھیں اس کا سائز صحیح ہے تو اس کے بعد آپ نے لے لینے یہ پدام پستے خربوزے کے بیچ تھوڑ سے یہ سوہید والے تیل لیں اور کھوپ رائے ٹھیک ہے یہ چیزیں تھوڑی سو جو بدام ان کھوپڑ پیس لیں گی اس طریقے سے آپ نے ایسے اس طریقے سے ہی دیکھیں ایسے اب دیکھیں پیس چکے ہیں تو آپ اس کے اندر ہم رکھیں گے اس طریقے سے آپ نے ڈال لیں ایسے ایسے اور اس کے بعد آپ نے اس کو فول کر لیں ایسے اس طریقے سے آپ نہیں دیکھیں ایسے ایسے آپ نے اس کی سیڑ دوبال لیں دیکھیں اب ڈیزائن دیکھیں ساری اس کی آن پہ آگئی اس طریقے سے آپ نے ایسے تیار کر لیں تو دوسرا والا بھی ہم اس طریقے سے تیار کر لیں اب دیکھیں دونوں ہم نے تیار کر لیے اب اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے اوائل جو میں نے چولے پہ رکھ ایک سیٹ پہ ایک رکھ لیں اور دوسری سیٹ پہ دوسرا ہلکی آنچ پہ آپ نے بکانا ہے چولے کی آنچ آپ نے زیادہ نہیں کھول نہیں اس طریقے سے جیسا کہ آپ کو میں ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں چموچ پلیز آپ کھانے کے اندر یا لکڑی کا یا سٹیل کا یوز کیجئے گا تو پلاشتی اور کچموچ آپ نے کسی بھی گرم کھانے میں یوز نہیں کرنا کہ صحت کے لئے بہت ہی نقصان دے ہوتا ہے اس طریقے سے اب یہ دیکھیں تھوچ دیر کے بعد ہم پلٹیں گے یہ ایک سیٹ سے بلکل ہلکی آج پہ دیکھیں یہ پاک چکا لینے اور ہلکی آج پہ بکانی چولے کی آج زیادہ نہیں کھولیے گا دیکھیں دوسری سیٹ بھی پک چکی ہے تو پہلے ہم اٹھا لیں اس طریقے سے ایسے دوسرا والا بھی ہم اس طریقے سے اٹھا لیں گے اس طریقے سے پہلے آپ نے دونوں اٹھا لینے ایسے اور اس کے بعد یہ چھاچنی کے اندر ہم ایک ایک کر رکھیں اس طریقے سے اپنے پہلے ایک رکھ لینا ہے دوسرا اس طریقے سے ایسے اس کو زیادہ دیر نہیں رکھنا تین سے چار منٹ کے لیے ہم اس کو رکھیں گے پہلے ایک سائٹ سے اس طریقے سے آپ نے رکھ ایسے ان کے سائٹ بلٹے نہیں رہنی ہے اس کو کم اس کم سے تین سے چار منٹ کے لیے ہم اس کے اندر ہی رکھیں گے اب دیکھ چار منٹ ہو چکے تو اس کو اکھا لیں گے اس طریقے سے ایک اٹھا لیں گے اور دوسرے والے کو اس طریقے سے چار منٹ کے لیے ہم ایسے ہی رکھیں گے اور اس کے اوپر بھی آپ نے اس طریقے سے آپ نے پوری چھاچنی آپ نے ڈالنی اس کو ایسے پلٹ تا ہی رہنا ہے ایسے اس طریقے سے آپ نے اچھا سے اس کے اندر چھاچنی جو ہے جو ہے اس طریقے سے چار منٹ کے لیے اس کو رکھیں جائیں میرے چیلنگ وزٹ بھی کر لیں کہ میں نے بہت اچھی ناشتے کی ویڈیو بھی ڈالی ہے اگر اچھی لگتا ہے تو مجھے سبکرائب کریں کہ آنے والی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکیں دیکھیں دوسری والی تیار ہے اس کے اوپر تھوڑے سے کچھ پیستے اور کدام ڈال لیں تو بہت اچھی سویٹ رسپی تیار یہ دیکھیں یہ آپ میمانوں کو بھی بنا کے دے سکتے آپ کسی جو پارٹی میں بنا سکتے بہت اچھی بہت میٹھی رسپی ہوتی ہے تو اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا بیل ایک پریس کیجئے گا اور بنا کے لازمی کمرز کر کے بتائیے گا کہ آپ تو میری یہ رسپی کیسی لگی